بسم اللہ الرحمن الرحیم کامیابیاں لے کر آئے اللہ تعالیٰ صاحب کے کام میں برکت دیں اور سب کو صحت دیں ساتھ میں مجھے بھی اور بس یہ سال کیا دے کر گیا اور کیا لے کر آ رہا ہے نئے سال کچھ پتہ نہیں ہے اور کیا دے کر گیا یہ تو پتہ ہے اور کیا کیا ملا وہ بھی معلوم ہے بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خیریت سے سب گزر گیا اب آنے والا سال بھی انشاءاللہ خیریت سے گزرے سب کا اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور یہ وائرس جو آیا اس کا بھی خاتبہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے زندگی عجیرہن ہو کر رہے گئی ہے اب میں اتنی تکلیف کے باوجود نہ ڈاکٹر کے جا سکتی ہوں نہ ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو سکتی ہوں کیونکہ منع کی ہے کہ وائرس کی وجہ سے ہاسپیٹل نہیں آنا جو بھی تکلیفیں بتا ہوں گھر پر کرنے آئیں گے ٹویٹمنٹ بس گزر گیا یہ سال اسی طرح کرتے 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 اور ابھی تک تو کوئی پتا نہیں ہے کہ کب تک ہوگا دعا کریں انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے اور آج ہی میری طبیعت بہت بہت خراب ہو رہی ہے بہت میرے چکر آ رہے ہیں ایسے کمزوری محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ مجھ سے کیونکہ کھایا پیا نہیں جا رہا کچھ بھی ہر چیز سامنے آتی ہے اتنا فروڈ اتنے جوسز اور سب کچھ لاکے رکھ دیا مگر انٹی بائیٹک دی ہے تو دو دن تو بلکل ٹھیک رہا ہے آج پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بہت چکر آ رہے ہیں میں پچھ بنانا چاہ رہی تھی اپنے طریقے سے تو وہ میں خود سے نہیں بنا پائی میں نے ہزبینڈ سے کروائیے سب کچھ اور ابھی فائنل بھی انہیں سے کرواؤں گی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے اس فیس میں فرائی فیش ہے آلو کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ تو میں بتا دیتا ہی کہ میں نے کیا 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 ہے اس میں میں نے پیلے نمک کر دیا اور سرکہ لگا کر رکھ دیا تھا اس لئے آپ کو یلو یلو لگ رہی ہو اس کے بعد میں نے اس کو دھوک کر اور پانی نکال کر اور اس کو فرائی کروا لیا پھر پیاز فرائی کروالی اور آلو فرائی کروالی اس میں ٹماتر ہری مرچے فرائی کروا اور پھر اس میں کٹا و دھنیا ہے نمکے اور کٹی بھی مرچے ہیں ان سب کو میں مکس کروا کے اور دم پر رکھوں گی پھر ملتی ہوں آپ سے دیکھیں ریڈی کر دیئے میرے ازبن نے اور ساری چیزیں مکس کر کے اور دم پر لگا دیا تھا اس کو پانچ چھے منٹ تو اچھی ہو گئی دبا دست اور لیمون بھی جس میں آدھا ڈال دیا ہے اور یہ رکھا ہے لیمون جس کو ڈال کے کھانا ہے کھا لیں اس طرح کی ہوتی ہے رائس سے کھائیں روٹی سے کھائیں روکی کھائیں جیسے بھی کھائیں آپ کی مرضی ہیں اچھا یہ ہو گیا اب میں کچھ کہنا چاہتی ہوں آپ سے کہ میرے بہت آئے ہیں سوٹی کے کہنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ ویسے بھی آئے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کر رہے اور پھر بس کومنٹ دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں اور جو سونیا نے ہمیں بھیجا تھا جن کے پاس ہم سب کے پاس گئے مگر ابھی تک کسی نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے مجھا میرے کومنٹ کے جواب دیتے ہیں اور بس اتنا ہی آتے نہیں ہیں ہمارے چینل پر کوئی بھی تو پلیز آپ لوگ جب ہم آپ کا خیال کرتے ہیں تو آپ بھی ہمارے خیال کریں بار بار کہنا کہلوانا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو میں دو دن کا میں نے کہا ہے کہ میں دو دن کے بعد سب کو سبسکرائب کروں گی تو دو دن کے بعد ہی کیا کروں گی اس کے باوجود میرے کٹ ہو گئے نائن سبسکرائب ایک دم چلے گئے اس لئے کہ میری ویڈیو پھول نہیں دیکھیں آپ لوگوں نے میں نے پتہ کروا لیا میری ویڈیو کٹ کی ہیں اسکیپ کی ہیں کافی لوگوں نے اس لئے میرے سبسکرائب جا رہے ہیں تیزی سے تو فلیز حسانہ کریں کیونکہ میں نے اس پہ تو کنٹرول کر لیا تھا کہ میں فلی میں پورا نہیں چلے جاتی تھی ریپلائی کرنے کے لئے سبسکرائب کرنے کے لئے جواباً مگر اب میں دو دو تین تین دن کے بعد جا رہے ہیں سب کے پاس تو اس لئے اور شہیر علی کی ممی میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میرے لئے اتنا سوچا کہ سب سے ریکویسٹ کیے کہ میرے چینل پر جائیں تو آپ کی بہت بہت آپ کا بہت بہت تھانکس میں کبھی بھولوں گی نہیں اور بس میں چاہتی ہوں کہ میرے جلدی سے 1k تو ہو جائیں وہ بھی نہیں ہو پا رہے جو 350 ہونے والے تھے وہ بھی نہیں ہو آپ پا رہے 320 پر آگئی ہوں تیری 42 پر آگئی ہوں تیری 49 ہو گئی تھے میرے تو 50 بھی نہیں ہونے دیرے لوگ معلوم نہیں کیوں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں بہت کوشش کرتی ہوں کہ بہت اچھی ویڈیو بناوں اب مجھے تو بس کھانے بنانا اور یہ نیٹنگ وغیر آئی یہ سب کچھ آتا ہے ابھی گھر وڑ کر ٹور میں نے نہیں گھر آیا کیونکہ اس کے لئے بھی ٹائم چاہیے اور ہمت چاہیے حالکہ اتنا بڑا گھر نہیں ہے میرا مگر پھر بھی تو میں نے کہ چلے آج فیش بنا لیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں اس کی ریسیپی اب مجھ سے جو میں پہلے شروع میں کرتی تھی نا کڑے ہو کر وہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے میرے آزبین میری بیٹی یہی لوگ کر رہے ہیں آج بیٹی کو کام تھا بینک میں اور ادھر ادھر کوئی سامان لینا تھا تو وہ چلی گئی تھی تو بتا کر تو میرے آزبین نہیں کیا سب کچھ وہ جیسی بھی پھر آئے کریں کیسی بھی کریں منظور ہے کھالیں گے مجبوری میں تو یہی سب کچھ ہو سکتا ہے اور کیا کریں اب اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور دعائیں کریے گا کہ یہ آنے والا سال ہم سب کے لئے خوشیاں ہی خوشیاں لائے کامیابیاں لائے اور بیماری نہیں آئے کوئی بھی کسی کے پاس سب صحت پند رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ہر زبان میں رکھے اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی دولت سے نوازے بہت بہت دعائیں کرتی ہیں سب کے لئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی دولت سے نوازے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہیں جو مالی طور پر پریشان ہیں ان کی بھی پریشانیاں دور ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر عدہ کرتی ہوں ہمیشہ بس ایک بیماری کی وجہ سے پریشان ہوں میں اور میرے گھر والے کہ میری بیماری کسی طرح ختم ہو جائے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی بیمار پڑ جاؤں گی اور میں بہت اپنے آپ کو کبھی بھی بستر میں نہیں لیٹنے لیٹی نہیں تھی کہ نہیں نہیں معمولی سے بخار والد پر آیا نہیں مجھے کچھ نہیں ہو لیٹا میں آرام نہیں کرتی تھی اتنی بیماری میں بھی میں نہیں کری تھی چار سال سے میں اوکسیجن کر ہوں مگر نہیں اتنا میں نے اب میری پتہ نہیں کیوں ہیمہ جواب دیتی جا رہی ہے بس اللہ خیر کرے نہ جانے اللہ تعالی کو کیا منظور ہے کب میری زندگی کی شام ہو جائے کچھ پتہ نہیں اس لیے میں آپ لوگوں سے دعا کرنا اور میرے سبسکرائب آ جائیں اور سبسکرائب کر دیں میں چاہتا ہوں کہ ایک خوشی کا پل دیکھ لوں کہ میں کامیابی ہو سکتی اس وجہ سے میرا شوق ہے میری لگن ہے مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا ہے میرا شوق دیکھتے ہوئے میرے ہزمین نے اور میری بچوں نے کھا کے نہیں آپ کو شوق ہے تو آپ کر لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے انہوں نے مجھے سامنے آنے سے بھی منع نہیں کیا ہے مگر میں خود ہی سامنے نہیں آتی کیا کریں گے آپ لوگ دیکھ کر مجھے اب تو کھندری رہ گیا اور کچھ بھی نہیں کبھی ہوا کرتے تھے ہم بھی بہت اچھے مگر اب اپنے آپ کو اچھا نہیں دے سکتی ہے اب ازادہ چاہتی ہوں بہت باتیں کر لیں آج اور بس یہ ہی کہوں گی کہ دعاوں میں یاد رکھنا اور خیال بھی بہت رکھنا اپنا اپنی فیملی کا اور سب کا اور کبھی تک کبر نہ کرنا دیکھا سویٹی جی کے ساتھ کیسا سوگا ہے مگر اللہ نے ان کی سننے اس لیے کہ انہوں وہ بہت نائکی کا کام کر رہے ہیں ہر ایک سے اتنی اچھی طرح بیش آتی ہے یہ لوگ کی مجھے بہت عزید ہو گئی ہے میں بہت پسند کرتے ہیں اس کو اللہ تعالی خوش رکھے لوگ شاہد کانر بھی میرے ساتھ بہت اچھی ہیں اور بھی نئے آ رہے ہیں جو وہ لوگ بھی سبا شاہد ہیں اور کافی لوگ ہیں سمیرہ عمر ہے ان سب کو بھی آپ لوگ سپورٹ دیں اور جائیں ان کے چینل پر اور بھی کافی عریشہ اقبال ہے عریشہ ہے اور بھی پتہ نہیں کون کون ہے میں مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں سوری اگر میں کسی کا نام نہیں اس کے لیے مجھے لسٹ بنانے پڑے گی تو آپ ایک دوسرے کے جائیں ایک دوسرے آگے بڑھ سکتے ہیں پر ایسا نہیں ہے نا کچھ سنتے ہی نہیں لو اوراں ہسا جلن شروع ہو جاتی ہے حاسدوں کی بھرمار ہے بس کہ کوئی ہم سے کوئی کامیاب زیادہ کیوں ہو رہا ہے یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں تو چچلتی ہوں اپنا بہت خیال لکھنا میری باتوں کا بنا نہیں ماننا اور معافی چاہتی ہوں جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آنے والا سب کے لیے دھیر و خوشیہ لے کر آئے آمین سبح آمین اللہ حافظ موسیقی